اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آئی دسمبر انیس سو ستتر کی تئیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرخان کی جیسری آیت سے ہو رہا ہے ٹو فائیو اوور ٹو سابقا آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ تبارک اللہذی نزل الفرخانہ علی عبدہی لیکون لعالمین نظیر سارا درس اسی ایک آیت کی نظر ہو گیا تھا اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں یوں کہ یہ کہ میرا تو جی نہیں بھرا تھا ایک نقطہ ہے اس کے اندر پھر اسے دورا دوں علی عبدہی اس نے اس الفرخان کو نازل کیا اپنے عبد قرآن کریم میں حضراتِ انبیاء اکرام کو اور ان میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں عبد کہا گیا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مذاہبِ عالم پہ نگاہ ڈالیئے ان لوگوں نے اپنے اپنے بانیانِ مذہب کو ان کے حقیقی مقام سے بہت بلند کر دیئے یعنی انہیں خدا بنا دیئے خدا کا بیٹا بنا دیئے غلو کیا قرآن کہتا ہے مبالغہ کیا کسی نے انہیں ان کے مقام سے نیچے نہیں لے رائے اس سے تو ان کی تحقیر ہو جاتی تنکیر ہو جاتی یہ نہیں کیا جوشِ عقیدت میں انہیں ان کے مقام سے انچہ لے گئے مقامِ علوہیت میں انہیں داہل کر دی تو قرآنِ کریم یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے کسی شے کو اس مقام پہ نہ رہنے دینا جس مقام کے لیے وہ بنی ہے یا یہاں اسے ہونا چاہیے خواہ اسے نیچے لے آئیے خواہ اسے اوپر لے جائیے اور اس کو اوپر لے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے اس کے اختیارات میں شریک ہو گئے تو توہید باقی نہ رہی تو اسی لیے قرآنِ کریم نے حضراتِ انبیاءِ کرامِ اللہِ حمد السلام کو کہ جنہیں ان کے فالوئرز متبعین اس درجے سے اوپر لے جا کے خدائی میں شریک کر لیتے تھے عبد کہا کہ یہ ہے ان کا صحیح مقام لیکن اس میں بھی ایک بڑی خصوصیت ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سب یہ تو کوئی مقام نہیں ہے عبد عام طور پر اس کا ترجمہ جو غلام کیا جاتا ہے مطی فرما پرزی محکون عبد تو یہ کیا مقام ہے اور اس میں ایک بڑا اہم مقتقابلے ہر جگہ کہا عبد ہی یا عبدہو اس کا عبد اس کا عبد اور توہید کے معنی یہ ہیں کہ جو اس کا عبد ہے وہ دنیا میں کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا اسی لئے جہاں کہا عبد ہو کہا اور آپ دیکھئے کہ قرآن ایک لفظ یا ایک لفظ کے ساتھ ذرا سی اضافت سے بعد کیا کہ گیا ایک تو انہیں وہ مقام علوہیت کے مقام تک جانے سے روک دیا وہیں رکھ دیا کہ مقام علوہیت تو حاصل ہی نہیں ان کو ہو سکتا اوچھے لے جائے ہی نہیں سکتے اور اس کا عبد کہنے سے جو اس کا ہو گیا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتے یہ تو پھر عبد ہے اس نے قعبہ کو بیٹی کہا ہمارا گھر میرا گھر اب میرے گھر کی نسبت سے اب قعبہ کسی اور کا گھر ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کی بھی نسبت خدا اپنی طرف کر لیتا ہے اس کے وحدہو لا شریک ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شہ کسی اور کی ہو نہیں سکتی تو یہ جو ہے مقام عبدیت انبیاء کرام کا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا جب انہیں عبد ہو کہا ہے اس کا عبد ساری دنیا کی عبدیت اور غلامی سے ان کو آزاد کر دیا چیزی اور کا وہ محکون مطیف فرما بزیر غلام عبد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے یہ ہے صحیح مقام عبدہو کا اور یہی چیز ہے کہ آپ بھی کلمہ شہادت میں بھی آپ دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد کے متعلق یہ ہے عبدہو و رسول تو یہ عبدیت جو ہے اتنی بات نہیں ہے وجہ تخصیص عبدہو ہونا جو ہے یہ ہے وجہ تخصیص اور یہ ہے بلند تری مقام کائنات کے اندر اس ایک کا تو ہو گیا یہ اور اب یہ کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا اتنی بڑی آزادی دنیا میں کیسے مجھے سر آسکتی ہے اسی کو آسکتی ہے جو عبدہو ہو جائے جب آپ کسی ایک کی طرف موں کریں گے رخ کریں گے باقی ساری دنیا کی طرف پشت کرنی پڑے گی ایک وقت میں ایک سے زائد سمت کی طرف آپ اپنا رخ کر نہیں سکتا اسی لئے دعا ابراہیمی جو توحید کے لئے آئے ہی ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجِعَ لِلَّذِي فَتْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِیفٌ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ غور کیجئے بات کہ میں نے تو اپنا رخ اس طرف کر لیا اب سوال ہی نہیں ہے کہ اس رخ میں کوئی دوسرا شریف ہو سکے رخ تو ایک وقت میں ایک ہی سمت کی طرف رہے گا جو عبدہو ہے وہ عبدہو تو رہے گا اور کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اگلی آیت میں یہ کہا کہ نِلَّذِي لَهُمُ الْكُسْتَوَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عبدِ اس کا کہ کارنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور اختیار اسی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اور یہ جو کہا کہ باقی اہلِ مذاہب نے اپنے اپنے بانی آنے مذہب کو یہ بانی آنے مذہب کا لفظ میں ان کی اسطلعہ استعمال کر رہا ہوں ورنہ یہ رسول دین کے بانی نہیں ہوتے تھے یہ رسول ہوتے تھے اس نتے کو بھی سمجھ لیجئے دین کسی پیغمبر کا نہیں ہو سکتا قرآنِ کریم نے بھی اسلام کو دین اللہ کہا ہے خدا کا عطا کردہ دین اور دین اگر رضا میں حیات اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں نظام ترجمہ کرتے ہیں تو یہ نظام خداوندی ہو سکتا ہے کسی رسول کا نہیں ہو سکتا رسول تو دین خداوندی کو پہنچانے والا اس کو قائم کرنے والا اس کو متشکل کرنے والا ہے دین اس کا بنایا ہوا نہیں ہوتا وہ دین خدا کے دین کو لاتا ہے پہنچاتا ہے دیتا ہے قائم کرتا ہے اس لیے کہا کہ قائرات کی پسنیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور اختیار اسی کا ہے وَلَمْ يَتْلَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شْرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اس کے اس اختیار اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ جو تم کہتے ہو کہ قلعہ ابن اللہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ خدا کے بیٹے تھے بیٹا تو باپ کی ہر شہ میں شریک ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابن اللہ کہا تو جھٹ سے تسلیس میں آگئے باپ بیٹا روح القدس تین میں ایک ایک میں تین خداری کا مرتبہ انہیں دے دی علوہیت کا مرتبہ انہیں دے دی وہ کہا غلط ہے جس کے اقتدار اور اختیار میں اس کائنات میں دوسرا شریک ہی نہیں ہو سکتا اس کے لئے بیٹا کے ضمن ایک بات آگئی سامنے قرآن کریم نے یہودیوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے قرآن میں تو عزیر کا کسی اور جگہ ذکر نہیں آیا اور عام طور پر وہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے ان کے ہاں ازرار نبی گزرا ہے نبی کا لفظ وہ اپنے ہاں کے جو قہن ہوتے تھے ان کے لئے نبی کا لفظ بولتے تھے وہ نبی کا لفظ پیشین گوئی کرنے والے کے معنی میں لیا کرتے تھے اور یہ ان کے ہاں کا جو ٹیمپل تھا مابد تھا مقلس تھا اس میں ایک منصد تھا بہت بڑا کہانت کا قسمتیں بتانے والے فالیں دینے والے پیش گوئیاں کرنے والے وہ قہن کہلاتے تھے ان کو وہ نبی کہا کرتے تھے تو ایک تو ان کے ہاں وہ عزیرہ نبی ہیں وہ تو عزیرہ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ عزیرہ کا تو ہم ابن اللہ نہیں کہتے قضیر کا لفظ گئی ہے اور آیا نہیں تو یہ اصل میں یہ عزیر جو ہے مصریوں کا دیوتر تھا آسر اسی وہ بیل کسی شکل جس کی وہ اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے وہ ابن اللہ مانتے تھے بنی اسرائیل نے مصر میں تمام اعتقادات انہی بت پرستوں کے مشرقین کے جو مصر میں بستے تھے اہل مصر کے وہ سارے اپنا لیے تھے اور انہی میں آسر اس دیوتا کی بھی یہ پرستش کرتے تھے اسے خدا مانتے تھے یہ آسر اس عبرانی زبان میں عزیرہ ہو گیا وہ مصری بھی اسے ابن اللہ مانتے تھے یہ بھی اسے ابن اللہ کہنے لگے یہ ہے وہ عزیرہ جس کو یہ یہودی ابن اللہ کہتے تھے آسر اس دیوتا مصر کا اور ہماری دعالت دیکھئے ہم نام رکھتے ہیں عزیر یعنی کبھی کوئی کھڑا ہوگا سولتا نہیں تحقیب نہیں کرتا ہم کرتے کیا ہیں بھئی یہ عزیر تجھے وہ ایک نبی تھے نا سر کہاں کا دکھا گیا ہے نبیوں کے نام تو قرآن کریم نے صد نے دے دی اس نے تو کہیں نہیں دیا یہ نبیوں نے انبیاء میں اس کا نام تو ہے نہیں اور عزیر کا جانس دکھا رہا ہے وہ ہے کہ یہ صحیح ابن اللہ کہتے تھے اور یہ ہے مصر کا آسر اس دیوتا یہ ضمنی بات کہا کہ اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا وَلَمْ يَكُلَّهُ شْرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ الشَّئِن شریک کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے مخلوق تو خالق کی شریک نہیں ہو سکتی اور آگے ہے فَقَدْدْرَهُ تَقْدِيرًا یہ دو لفظ ہیں جن کے اندر پرہ دین اور اسلام اور خدا سمٹ کے آ جاتا ہے آجباً یہ لوک ہے مغرب کا مشہور فلسفر جس نے کہا ہے کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ فلان قوم نے اپنے لیے کس قسم کا خدا تجویز کر رکھا تھا اور میں اس قوم کے متعلق بتا دوں گا کہ اس کا تمدن کیا تھا تازیب کیا تھے سقافت کیا تھے خیالات کیا تھے متقدات بس اتنا بتا دو کہ خدا کس قسم کا انہیں اپنے لیے تجویز کر رکھا تھا خدا کے تصور کی اہمیت اتنی بڑی ہے اور یہ حقیقت ساری بات سمٹ کر آ جاتی ہے خدا کا تصور کیا ہے تمہارے جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے وہ تو کسی کے تصور میں وہم میں گمان میں قیاس میں آ ہی نہیں سکتا خدا کی صفات جنہیں کہتے ہیں انہیں اس سے اس کا تعارف ہو انہیں اس صفات کی روح سے اس کا ایک تصور قائم ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ جو خصوصیت ہے اسلام کی یا قرآن کی وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی صفات اس قسم کی دیتا ہے جن کی روح سے جو تصور قائم ہوتا ہے خدا کا وہ تصور یا اس قسم کا تصور کہیں اور سے نہیں ملتا ہے یہ ہے مابحل امتیاز خصوصیت قرآن کی یا اسلام کی ہمارے ہاں چونکہ اسلام کے متعلق دین کا تصوری ختم ہو گیا اسے بھی ایک مذہب شمار کیا جانے لگا ہم نے بھی اسے ایک مذہبی کہا ہوا مذہب اسلام کہتے ہیں ہم بھی امرہزی میں ریلیجن اس کا ترجمہ ہو گئے کرسٹینیٹی بھی ریلیجن ہندو مات بھی ریلیجن اسلام بھی ریلیجن یودیت بھی مذہب عیسائیت بھی مذہب اسلام بھی مذہب یہ اس کی صرف میں کھڑا کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد مناظرے ہونے لگے مذہب عالم کے انہی میں اسلام بھی شریک ہو گئے اب یہ اپنے مذہب کو اسلام کو دیگر مذہب کے مقابلے میں افضل ثابت کرتے تھے یعنی اسلام جو مذہب ہے ہی نہیں اسے مذہب سے زیادہ افضل ثابت کرتے تھے ثابت کیا ہو سکتا تھا وہ مذہب تو ہے ہی نہیں ہے چلے وہ اسی طرح سے اصل چیز یہ ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا دیا ہے قرآن یہ ہے بنیادی نکتہ عزیز آنے مان اسی بنیاد پر ساری امارت دین کی اور انسانی زندگی کی استوار ہوتی خدا کا تصور کس قسم کا دیا ہے وہ تصور جیسا میں نے ارز کیا ہے اس کی صفات سے قائم ہوتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے صفات خدا بندی کوئی شرع و بس سے بیان کیا ہے اور وہ صفات دینے کے بعد یہ کہا ہے اگر یہ اس کے مطابق خدا کو مانے تو سمجھا جائے گا کہ یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ورنہ خدا کو تو پیانداریوں ملدوں کے سوا ساری دنیا مانتی ہے وہ کہتا ہے بلکل نہیں ان کا خدا کا ماننا خدا پر ایمان ہے ہی نہیں اس خدا کا ماننا جس کا تصور اس کی ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بیان کی ہے اپنے متعلق دوسرا کو بیانی نہیں کر سکتا اور آج ہمارے سامنے ایک چیز ایسی آتی ہے جو ان صفات میں بڑی بنیادی ایسیت رکھتی ہے ایسی خصوصیت کبرا جو کہیں اور نہیں ملتی خدا کے متعلق خدا کے متعلق کہیں بھی آپ دیکھئے تصور یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر قسم کا اقتدار حاصل ہے اختیار حاصل ہے وہ جو چاہے وہ کرے اس کے فیصلے میں دم مارنے کی جا نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے مرضی مولا برہما اولا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے مطابق آج کی اسطلاح میں اسے اتھاریٹیرین گارڈ کہا جائے گا اختیار مطلق کا مالک آپ نہ question کر سکتے ہیں نہ سوال کر سکتے ہیں نہ اعتراض کر سکتے ہیں بلکہ یہ بھی نہیں کہ آپ یہ اسے کہیے کہ سمجھائی دیجئے عزرت یہ آپ نے کیوں حکم دیا ہے سوال نہیں ایک ڈکٹیٹر سے پوچھ کرن سکتا ہے ساری دنیا میں جہاں بھی خدا کو مانا جاتا ہے خدا کو ایک ڈکٹیٹر کی شکل میں مانا جاتا ہے میں نے اتھاریٹیرین اس لیے کہا کہ ذرا ڈکٹیٹر شپ سے کچھ لوگ جھنپ رہے ہیں آج کل اس کی بجائے اتھاریٹی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے فرق کیا ہوتا ہے تو اسے اتھاریٹیرین کہا جاتا ہے سارے دنیا میں خدا کا یہی تصور ہے ہمارے ہاں جو آئے تو میں نے کہا ہے نا کہ ہم نے سارے تصورات ان سے لیے ہیں قرآن کی روح سے جو تصور کا امن ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یورپ نے عیسائیت یہودیت کے متعلق انگریزی زبان میں جب ترجمہ کیے وہ خدا کے لیے لارڈ کا لفظ انہوں نے اجتماع کیا لارڈ لارڈ سے تو آپ سمجھتے ہیں اگلی نسل تو شاید نا سمجھیں ہم تو جانتے ہیں جب لارڈ صاحب کہندے سے انتے مطلب کی ہوں لارڈ دیکھا آپ میں کتنی بڑا اتھاریٹیرین گارڈ نظر آتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کے جو ترجمہ ہوئے وہاں بھی رب کا ترجمہ لارڈ کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین ترجمہ اس کا ہوتا ہے یہ یہی الفاظ کی نہ سنا دیں یہی ہوئی جس جو ترجمہ بھی آپ لے لیں گے انگریزی کا الحمدللہ رب العالمین پریز بی ٹو اللہ دی لارڈ آف دی ورڈ لارڈ اور وہ جتنا کوئی اس کو زیادہ لارڈ مانتا جائے اتنا ہی زیادہ خدا پرست تسلیم کیا جاتا ہے قرآن نے آکا یہ کہا یہ تو نہیں کہ یہ پہلی دفعہ کہا وہی کی روح سے تو پہلے بھی تمام انبیاء اکرام کی دفعہ آتی تھی وہی کی روح سے تو اسی خدا کا تصور دیا گیا تھا جو تصور آخر میں قرآن میں ہے لیکن چونکہ وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی اور ان کے بھی ترجمے در ترجمے ہوتے چلے آئے یہ چیز کہ وہ مذاہب کیا ہیں ان کی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا وہ میری کتاب ہے مذاہب عالم کی آسمانی کتاب ہے اس میں ساری تاریخ دی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کتاب اپنی اصلی شکل میں اس دنیا میں موجود ہو اور اس کی گواہی وہ اہل مذاہب خود دیتے ہیں کہ ہیں نہیں ہمارے پاس تو اس لیے وہاں تو اس کی کلاش غلط ہے قرآن کریم اتنی اصلی شکل میں تھا انہوں نے بھی یہ لاٹ ترجمہ کیا اتھاریٹیرین گارڈ کا تصور انہوں نے دیا وقت عقیدہ یہ ہے آج کی اس طرح میں میں کہوں گا قرآن نے پہلی دفعہ آکے یہ خدا کے متعلق کہا کہ اتھاریٹیرین گارڈ نہیں کانسٹیچیوشنل گارڈ کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا تم نے میں نے تو کچھ نہیں کر دیا یہی جو میں نے کہا ہے پہلی چیز اس نے کہی نِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساری کائنات کے اندر اقتدار اور اختیار اسی کا ہے دیکھتے ہیں نا آپ کو لڑ والا تصور آرہا ہے ذہن میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شْرِيقٌ فِي الْمُلْكُ اور اس کی اختیار میں اقتدار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے تصور آیا نا اتنا بڑا وَخَلَقَ كُلَّ شَائِنُ ہر شئے کو جس میں انسان بھی شامل ہے اس نے پیدا کیا ہے اس کی مخلوق ہے یہ اس لیے یہ شریک نہیں ہو سکتے تو اس سے یہ تصور آیا اتنا بڑا اتھاریٹیٹیو تصور آتا ہے اس سے قائم ہوتا ہے لیکن فکرہ ختم نہیں ہوا خَلَقَ كُلَّ شَائِنُ تخلیق کیا اس نے ہر شئے کو فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا اور ان سب کے لیے قانون اور پیمانے اور اندازے اور میار مطرر کر دیئے جو کبھی نہیں بدلیں گے جن کو ہم بھی نہیں بدلیں گے میں نے کہا نا کہ آج کی اسطلاح میں اتھاریٹیرین گارڈ کی بجائے کانسٹیچوشنل گارڈ آپ کہیں گے اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ دو لفظ آگئے ہیں جن میں سارا تصور سمٹ کے آ جاتا ہے خَلَقَ یعنی میں عرص کر رہا ہوں میں کیا عرص کر ہوں معافرہ کیے گا مجھے تو کچھ وجدی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نِلَّذِي لَهُ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَلَرْ دیکھا نا یہ ایک ایک لفظ سے اتنی بڑی اتھاریٹی قائم ہو رہی ہے صاحب کائنات میں کوئی شریک ہی نہیں ہے اس کی اقتدار و اختیار کا خَلَقَ کُلَّ شَائِن اس لیے کہ وہ خالق ہے ہر شے کا قائم ہوا ذہن میں یہ تصور ایک ہے لارڈ کا اتھاریٹی کا اتھاریٹیرین گارڈ کا اور کہا فَقَدَّرَ فَا کیا بات ہے اس سے کی فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا پیدا کرنے کے بعد ہارے کے لئے قانون مقرر کر دیا اور قانون ایسا مقرر کر دیا جسے ہم بھی نہیں بدلیں گے سزگی جائیے ہو جائے رابدے ہے نا جب ہی پہنو جی کردہ آہا آہا اس قضاد کو دیکھئے معاف رکھیے جاؤ کیا کموں میرا تو جی چاہتا ہزار بار درہ اُن دِلَّذِي لَهُ مُلْكَ سَمَعْوَاتِ وَتَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْقٌ فِي الْمُلْكِ ایک طرف تو یہ کیفیت اقتدار اور استیار کی اور اس کے بعد فَقَدَّرَهُ پھر ہم نے ہر شئے کے پیمانے اندازے میار قانون مقرر کر دیا اور یہ لا تبدیل علی کلمات اللہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں دیو ہم بھی تبدیلی نہیں کریں گے وہ اتنا بڑا ساہ بیخ کیا کتنی بڑی پابندی اپنے اوپر آئد کر رہا ہے ہر شئے کے لیے قانون اور میار مقرر کر دیا اور ہم بھی نہیں بدلیں گے خدا کا یہ تصور کہیں اور ملتا ہے آپ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خصوصیت یہ ان پرادیت ہے اس تصور کی اس کی روح سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کس بنا پر رہ جاتا ہے اس کے قوانین کی بنا پر جب اس نے دخلی نہیں دینا کسی معاملے میں قانون بنا دیا اور ان میں وہ کہتا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے ہم انہیں بدلیں گے ہی تبدیل نہیں کریں گے تو ہمارا تعلق پر رہ گیا قوانین خداوندی کے ساتھ صرف آج بھی مملکت کے اندر جو قانون چلتا ہے ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ کس پارلیمنٹ نے اس کو بنایا تھا وہ پارلیمنٹ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ صاحب قانون بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے ویسے بھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی اس چیز کے پوچھنے کی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قانون ہے اس کا اتباع ہم نے کرنا ہے اس نے قوانین بنا دی ہے جہاں تک انسانوں کا تعلق جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق تھا وہ تو یہ جو ڈسکور کرنے والے علوم کے ہیں وہ ایک ایک قانون کو اس میں سے ڈسکور کرتے چلے جاتے ہیں ملکشف کرتے چلے جاتے ہیں جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق تھا وہ قوانین اس نے اپنی کتاب کے اندر دے دی کتاب کے معنی ذابطہ قوانین ہوتا ہے اور اس کے بعد خود اپنا اختیار یہاں تک ہی رکھا کہ یہ قوانین جو ہم نے دیئے ہیں یہ اٹل اسی طرح سے چلتے رہے ان میں کسی قسم کا کوئی نقض یا حرج واقع نہ اس نے اس اپنی یہ جو ملک کہا ہے مملکت کہا ہے دائرہ اقتدار کہا ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو عالم امر ہے جہاں وہ کائنات کی تخلیق کرتا ہے اشیاء کی تخلیق کرتا ہے ان کے لئے قانون متین کرتا ہے یہ وہ عالم امر کا ہے جس میں وہ کسی اور کے قائد قانون کا پابند نہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہاں یہ چس طرح کرتا ہے اس لئے اس دائرے کے متعلق اس نے کہا کہ ہی کہا کہ یہ حکم ما یرید جس طرح ہمارا ارادہ کرتا ہے وہاں ہم کرتے ہیں حکم دیتے ہیں یا فعلو ما یشا جیسی ہماری مشیعت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں تو ہنے ہی یہ چاہیے وہاں ہے کون اور جس سے وہ مشورہ کرتے پھر وہاں اس کسی پابندی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اپنے ارادے اور مشیعت کے مطابق جس چیز کو جس طرح سے چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے یہ ہے اس کا عالم عمر اور جس طرح ارادی کرنے کے معنی کیا ہے اس نے تو خود بتایا ہے دو بٹا ایک سو سترہ یہ خود سائنٹسٹ بڑے بڑے جو ہیں اس کائنات کے اندر جو خدا کا قانون یا قوانین فطرت رائج ہیں ان کے مطلق ایک ایک مطلق وہ تحقیق کر رہے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں یہ کیسے کام کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ کرتے کرتے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اسے law of cause and effect کہتے ہیں cause یہ ہوتا ہے یعنی ہر نتیجہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے cause ہوتا ہے اس کا کائنات کی اندر یہ چیزیں ہیں اور اس کو وہ اس کی تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں discover کرتے چلے جاتے ہیں یعنی کوئی کانون بناتے نہیں ہیں یہ سائنٹسٹ سلیون کا بڑا اچھا فکرہ ہے we do not write the book of nature we only read it ہم کتاب فطرت لکھتے نہیں ہیں ہم کتاب فطرت کو پڑتے ہیں یہ پڑتے پڑتے جہاں پیچھے چلے جاتے ہیں اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کائنات وجود میں آئی تو اوٹھے ٹھٹھن بر کے کھلو جانے ہیں معاف رکھیے کہ بات یہی بنتی ہے وہاں حیرت ہی حیرت ہوتی ہے پھر بات اور طرف تری جائے گی جہاں قرآن نے صدرت المنتہا کہا انتہائی حیرت یہ بات کہ اس سے پہلے وقت سمجھتے تھے کہ یہ کاز ہو تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اب جب ابتدا ہے کائنات کی تو وہاں وہ کیا کریں گے یہ چس طرح وجود میں آگئی وہاں جا کے یہ سب حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ مقام وہ ہے جس سے ہم آگے جائی نہیں سکتے اس ایفیکٹ کا یعنی نتیجہ تو سامنے ہیں یہ اتنی بڑی کائنات اس کائنات کا ابھی تک ذہن انسانی احاطہ ہی نہیں کر سکا خود جتنی موجود ہے اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکا نیوٹن تو کہتا ہے کہ ہم علم کے سمندر کے کنارے پہ گھوئے چن رہے ہیں سیپئے چن رہے ہیں علم کا سمندر تو ابھی آگے آتا ہے لیکن جتنی کائنات کا احاطہ کر چکے جیمزین تو کہتا ہے دی ایکسپینڈنگ یونیورس ہیلٹی چلی جا رہی ہے یونیورس اس نے کیا کہنا تھا چودہ سو سال پہلے کا ایک عرب کہتا ہے وَيُزِيدَ فِيُلْخَلْكِ مَاگِشَابِ ہم اپنی تخلیق میں اضافے کرتے چلے جاتے ہیں رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں وہاں پہنچنے کے بعد یہ جو سلسلہ قوز انڈ ایفیکٹ کا ہے وہاں ایفیکٹ کے سامنے ہے یہ کائنات محسوس اس کا قوز کوئی معلوم نہیں اور یہ مقاب میں جہاں اس نے کہا بدی السماوات والارض بدہ کے معنی ہوتے ہیں نتھنگ نس سے کسی چیز کو وجود میں لے آنا ہر شئے جو وجود میں آتی ہے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ملاتی ہیں اس طرح سے ایک نئی چیز بن جاتی ہے اسے عربی زبان میں خلق کہتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ایک خاص نسبت سے ملائیے پانی کا قطرہ وجود میں آ جاتا ہے تو وہ پہلے دو چیزیں موجود ہوں گی تو پانی کا قطرہ ملے گا لیکن سوال یہ ہے کہ ہائیڈروجن کیسے آگئی وجود اس کے لئے عربی زبان میں لفظ بدعات وہاں پہنچنے کے بعد اس کنارے پہ جہاں یہ مہوی حیرت کھڑے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو بدیو سماواتِ والا عرب وہ نچنگ نس سے ادم سے اشیاء کو وجود میں لانے والا ہے صرف وہ مقام ہے جہاں قوض نہیں ہم معلوم کر سکتے اور ہونا بھی چاہیے اس سلسلے کو پیچھے لے جائیے کہیں تو کوئی مقام ایسا آئے گا ہی نا کہ پیچھے قوض نہ ہو اور ایفیکٹ ہو یہ ہے اس کی صفت بدیو سماواتِ والا عرب اور اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے وَإِذَا قَضَى عَمْرًا جب وہ ہمارے الفاظ میں یہاں عمر کا لفظ چرادہ کر لیتا ہے تو پھر فَإِنَّمَا يَقُولَ لَهُ كُنْ بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا فَإِقُونَ ہو جاتی ہے کانا آتا ہے وہاں عربی زبان میں جہاں کوئی تو سذوراتی چیز محسوس شکل اختیار کر رہا ہے یہ تو وہ عالم ہے کہ جہاں کے جہاں کسی قائدے اور قانون کا وہ پابند نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا قانون وہاں چلے ہی نہیں سکتا قانون وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کاؤز سے افیکٹ آتا ہے وہ مقام ایسا ہے جہاں کاؤز نہیں یا کوئی افیکٹ ہے وہاں اس نے کہا کہ وہاں کے متعلق تو تم اتنا ہی سمیلو تم صرف کاؤز سے ایفیکٹ سمجھ سکتی ہو وہ مقام ایسا ہے جہاں کاؤز نہیں افیکٹ ہے وہاں کے متعلق یہ سمیلو کہ وہاں تو یحکم ماجوریت و یفل ماجشا اور جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو پھر خالقہ کلہ شائن آگئی یہاں فقدرہو تقدیر پھر اس کے متعلق ہم قانون بنا دیتے ہیں کہ اب کوئی ایفیکٹ توز کے بغیر ظہور پر نہیں آئے گا یہ جو قدرہ کا لفظ ہے قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا اور یہ بڑی چیز کونسی چیز بڑی نہیں ہے یہ آفدال ری جو ہے جہاں سے یہ قدرہ اور تقدیر ہے حربی زبان میں اسی مادہ قاف دال ری سے تقدیر کا جو لفظ ہے تیزان امان بڑی ذرا زیادہ غور طلب ہے یہ چیزیں اتفاق سے آگئی ہیں سامنے بیان ہو جانے چاہیں جو شیعہ بھی وجود میں آتی ہے وہ مکمل طور پر بنی بنائی نہیں ہوتی بیج جو ہے وہ بنا بنایا درخت نہیں ہوتا اس میں درخت بننے کی صلاحیت ہوتی درخت بھی اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا میں درخت بن جانا تو کوئی شیعہ نہیں ہے درخت میں پھل لگے گا یہ جو پھل لگنا ہے یہ بیج کا منتحہ ہے یعنی بیج کے اندر یہ صلاحیت امکانی رکھ دی گئی اسے پوٹینشیلٹی کہتے ہیں انگریزی یہ پوٹینشل خصوصیات میری بچیں سمجھیں گی ان کو جو طالب علم ہیں یہ پوٹینشل خصوصیات ایکشوالائز ہوتی چلی جاتی ہیں ہوتی چلی جاتی ہیں تاں کہ وہ اپنے انتہا پہ پہنچ جاتی میں نے ابھی عرض کیا کہ عام کی گھٹلی اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ عام کا پھل بن جائے اس سے آگے کچھ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے آگے نہیں ہے کچھ انتہا ہے عربی زبان میں غور سے سوئیں عزیز آن امان مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں وہ عرب یہ اس گھٹلی کی تقدیر کہتے ہیں کہ پھل گھٹلی کی تقدیر پھل ہے یعنی جو کچھ بننے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کا وہ کچھ بن جانا یہ اس کی تقدیر کہلاتا ہے دیکھ رہے ہیں لفظوں کا استعمال جب بگڑتا ہے تو بات کہاں پہنچ جاتی ہے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تقدیر کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے یعنی جس میں نہ کوئی ہمارا دخل ہو نہ اختیار ہو نہ قائدہ ہو نہ قانین ہو ایسی ہو جائے ہیں یہ تقدیر ہی ہو جائے گی تقدیر پھوٹا ہے تقدیر جلیشیا ہوئے گا تو مل جائے گا روز تقدیر کا لفظ ہم بولتے ہیں اس مقام پہ جہاں نہ کوئی قائدہ نہ کوئی قانون نہ یہ کہ کیا بننا تھا کیا بن گیا کچھ نہیں جو جیسے ہی ہو گیا اور جو آگے کہا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا تو بھو خدا کی مرضی کہ قرآن کریم کے الفاظ پر جسے میں کہا کرتا ہوں اللہ مانی جو مجھے سمجھایا مہاورہ عرب کی روح سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے قرآن سمجھا اسی طرح جا سکتا ہے جو یہ پتا چلے کہ یہ قدرہ و تقدیرہ جو قرآن نے کہا ہے قدرہ و تقدیرن سمجھا جائے کہ اس زمانے کا عرب اس لفظ سے سمجھتا کیا تھا انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا حضور سے ذرکار سمجھا تو دیئے یہ کیا کیا آپ نے لفظ بول دیا قدرہ و تقدیرہ تقدیر تو ہم مانتے ہیں جو مقدر لیے ہی اندیر تو یہ کیا بات ہے یہ لکھی ہوئی کیا تیزہ آپ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں پوچھا حضور سے اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ باتیں آگوز وہ روز بولتے تھے ان معنوں میں قرآن اس صورت میں سمجھ میں آسکتا اب عزیز آن امان جب یہ معلوم ہو کہ عرب ان الفاظ کا اس دور میں کیا معنی مفہوم لیتے تھے ساری بات واضح ہو جاتی ہے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی تفسیروں کی ضرورت ہو تو کتاب مبین کیا ہو تفسیر ایک ہی تفسیر ہے قرآن کے ایک آیت کا مفہوم دوسری آیات کی روش نہیں یہ خود قرآن نے بتایا کہ میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کسی لفظ تقدیر کو لے لیجئے عزیز آن امان ساتھ ساتھ میں کہتا چلے جاؤں تاب کہ آپ احباب کو آسانیہ ہو جائیں میں نے اپنے لغات القرآن میں ان الفاظ کے معنی اس طرح سے متین کر کے بتائے ہوئے کہ اس زمانہ ظہور نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے کیا مفہوم لیتے اور اس کے بعد جو میں نے پھر اب یہ سلسلہ شروع کیا تفسیر کا تو قرآن نے خود کہا ہے تصریف آیات سے ہم اپنے معنی واضح کرتے ہیں تصریف آیات کے معنی ہوتے ہیں پھر پھر کے ان کو لانا مختلف مقامات پہ بیان کرنا مطالب الفرقان مرتبی میں نے اس طرح سے کی اور اس کے بعد آپ احباب کی سہولت کے لیے تبوید القرآن بھی اب شائع ہو گئی کسی ایک لفظ کے مطلق یا قرآن کے ایک تصور کے مطلق اس میں میں نے سارے قرآن کے حوالے دے دی ہے کہ کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے دیکھ لیجئے ان حوالوں لغات سے ابتدائی مقہوم ذہن میں لے آئیے تبوید سے یہ دیکھئے کہ قرآن کے کس کس مقام پہ یہ لفظ آیا ہے وہ آیات اکٹھی کر لیجئے بنیادی مانے وہاں سے لے لیجئے قرآن واضح ہو جاتا ہے اب خلقہ کل شہن قدرہ تقدیرہ قدرہ یہ تقدیر بھی جہاں پہنچنا ہے اس نے تکمیل تک انتہا تک پہنچ کہ بننا ہے جو کچھ بننے کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا وہ یوں ہی بنتی قدرہ ہو اس کے لیے قائدیں مقرر ہیں قانون مقرر ہے ان قائدوں کے مطابق اگر یہ چلتی جائے گی تو یہ اپنی تقدیر تک پہنچ جائے گی عجیب چیز ہے انگریزی دبان میں ایک لفظ آیا میں نے دیکھا کہ وہ کہوں مجھے نگاہ پہنچ یہ بن جائے گی تقدیر انگریزی میں اس کو دیسٹینیشن کہیں گے آخری مقام اس کا جہاں پہنچنا ہے منزل اخربی آخری منزل دیسٹینیشن اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں انہوں نے دیسٹینی کا لفظ لیا ہے اور اس کے محل مقدر یا قسمت کے لیے دیسٹینیشن سے دیسٹینی وہ تو لے آئے اور ہم کے جن کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں آیا تھا ہم نے کبھی اس لفظ کو ان معنی میں استعمالی نہیں کیا ہم جب دیسٹینی کہیں گے تو ہمارے مزدیک بھی وہی تقدیر ہوگی جب ہم متھیلہ لے گیا ہے پھوٹ پیدا ہوں ان کے ہاں بھی دیسٹینی کا لفظ فیڑ کے ہی معنی میں آتا ہے وہ بھی بھول گئے کہ یہ اصل میں دیسٹینیشن اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ قانون خدا کا کیا ہے قدرہ ہو قدرہ ہو تقدیرہ اس کی تقدیر کے لیے ہم نے پیمانے اوزان میار قانون مقرر کر دیئے ہیں اس کی تقدیر کے لیے یعنی جو کچھ بننا مقصود ہے اس کا انتہا میں پہنچ کر اس کے لیے قانون مقرر کر دیئے ہیں قدرہ ہو تقدیرہ اور دوسری جگہ ایک آیت میں کیا بات ہے ایٹی سیون اوہر ٹو ٹھری اللہزی خلاقہ فسوہ جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دے جی چاہتا ہے قرآن کی یہ آیتیں آئیں فرصت ہو انہی صاحب کی بات ہو میں عرض کروں کیا کہہ جو اللہزی خلاقہ میں نے کہا ہے خلاقہ کے معنی ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنا دینا ہائیڈروجن اور آکسیجن کو یوں جمع کر کے پانی بنا دیں لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن خاص پروپورشن سے ملے گی تو پانی کا کترہ بنے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی ہائیڈروجن لے لے اور اتنی آکسیجن جتنی جی چاہے لے لے ان کو ملا دیں تو وہ پانی کا گلاس بن جائے بالکل نہیں اس میں سے جتنا جتنی وہ بلک میں پڑی ہوئی ہے آپ کے ہاں اس میں سے تراش کر اس پروپورشن کے مطابق دو چیزوں کو آپ لیں گے تو پھر بنے گی تیسری چیز تراش کے الگ کیا اور ان کی پروپورشن جو تھی وہ کام کی یہاں تو ہمارے ہاں اب ہے ہی نہیں وہ کنہار جو چاک کے اوپر رکھ کے چاک جنکن دے سان نئی نسل والے ہمارے بچوں نے وہ دیکھا ہی نہیں ہوگا وہ بہت بڑا وہ گھماتے تھے وہ کردہ کیا تھا مٹی گوئی بھی رکھی ہوتی تھی وہ اتنا سا وہ مٹی کا وہ دے کے اس کے اوپر کیو رکھ دیتا تھا پھر اس کے بعد اس میں سے اگر ادھر سے گھماتے گھماتے وہ چھیلتا جاتا تھا اس کی زائد مٹی کو چھیلتا بھی جاتا تھا اور کچھ وہ انگلیوں سے یوں یوں بھی کرتا چلا جاتا تھا وہ جتنی زائد مٹی ہوتی تھی وہ ساری چھیل کر اور اسی مٹی کے تھوڑے میں سے کبھی لوٹا بنا دیتا تھا کبھی بدنی بن جاتی تھی کہیں سراہی بنا دیتا تھا کہیں پیالہ بنا دیتا تھا وہی مٹی کیا کرتا تھا فَصَوَا یہ کرنے کے بعد وہ ایک شکل اختیار کرتی تھی خلاقہ فَصَوَا یہ خلاقہ اسے اخلاق کا لفظ آپ میں یہاں ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسانی قبط میں صحیح پروپورشن پیدا ہو جانا صحیح توازن پیدا ہو جانا کیا بلا تھے یہ قوم پیئر بوں کی اخلاق نام ہی اس کا ہے کوئی انسانی صلاحیت یا اس کی قدرت یا اس کا اختیار اپنی ذات سے بڑا ہوا ہو تو وہ اخلاق کے خلاف ہے گھٹا ہوا ہو تو وہ اخلاق کے خلاف حمیت میں تیزی آجائے ضرورت سے زیادہ تو غصہ ہو جاتا ہے کمی ہو تو دیوسی ہو جاتی خلاقہ فَصَوَا وَلَّذِي قَدَّرَ پھر اس کے بعد اس نے اس کے لئے قوانین مقرر کیے فَحَدَا پھر اس کی رہنمائی کر دی کہ تم اس راستے پر چل کے اپنی تقدیر تک پہنچے گے چار لفظوں میں عزیزانِ منصاری بات لہو ملک سماواتِ والرد قائنات میں اقتدار اور اختیار اور سارا اس کا جو اتنا بڑا صاحبی اقتدار ہے اس پر کسی پہ بندی کا سوال ہی آئیت نہیں ہوتا لا شریکہ لہو فِن ملک اس کے اقتدار میں کوئی شریک ہی نہیں ہے تو اس نے کون ہے جو پابندیاں آئیت کریں اس نے کہا کہ ہم پہ کوئی اور پابندی نہیں آئیت کر سکتا ہے ہم نے اپنے آپ پہ خود کچھ پابندیاں آئیت کر لی اور اس کے لئے لفظ یہی استعمال کروں گا بڑے جگرے کی ضرورت ہے کہ بے پناہ و بے انتہاک تیارات ہوں اور پھر اپنے اوپر وہ پابندیاں آئیت کر دیں پابندیاں مثال قطبہ عربی زبان میں کہتے ہیں جہاں کوئی قانونی پابندی کسی کی اوپر آئیت کی دیں قطبہ علیکم السیان قطبہ علیکم القیال قطبہ یہ لفظ ہے نا اس کے لئے قطبہ تمہارے لئے یہ چیز مقرر کی گئی یہ پابندی آئیت کی گئی وہاں تو یہ آئیت کی گئی وہ کسی دوسرے کی طرح سے آئیت کی گئی اپنے متعلق یہی لفظ ہے قطبہ علیکم ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی آئیت کر دی کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان کا سامان نشورنہ بھی دیں گے ہم پابندی آئیت کر لی اپنے اوپر ہم نے یا اللہ اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کوئی دوسرا کسی پر پابندی آئیت کرے تو وہ اس کی محکومیت ہو جاتی ہے جو اپنے اوپر کوئی پابندی آئیت کر لے تو یہ تو بہت بڑا شرف انسانیہ تھا اسی کو تو باعصول آپ نہیں کہتے ہیں میرا اصول ہے بھئی کسی تھانے دار نے اس کو حکم نہیں دیا ہوا کہ صبح پانچ بجے اٹھ کے اس بستر پر اس نکل کے تین میل چلو پھر واپس آؤ وہ خود اپنی صحت کی خاطر اپنے اوپر یہ پابندی آئیت کر لیتا ہے مومنین کی مدد کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے یاد کیا خدا ہے اور لا یخلف علمیات یہ جو ہم اپنے اوپر پابندی آئیت کر لیتے ہیں اس کی خلاف ورزی ہم کبھی نہیں کرتے انسانی دنیا کی طرف آئیے سے اپنے متعلق تو یہ کیفیت ہے ہم کبھی نہیں یہ کرتے لان تجدل سنت اللہ تبدیلہ جو ہم نے اپنے اوپر یہ پابندی کر کے ایک روش متین کیا اپنے لیے اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گا معاف رکھیے گا الفاظ یوں ہو گئے کہ اختیاراتیں سلب ہو گئے اس کے اس کی آزادی سلب ہو گئی پابند ہو گیا وہ ان چیزوں کا اور ایسا پابند کے کبھی اس کی خلاف ورزی کاری نہیں سکتا یعنی کرتا نہیں ہے کے لیے ہم کہیں گے نا جو اس نے کہا ہم نہیں کرتے تو اب تو سوالی یہ پہنا نہیں ہوا تو کر سکتا ہی نہیں ہم کہیں گے خاردی کائنات کے مطلق بھی اس نے یہ کہا کہ یسجدلاللہِ ما فِسَمَا وَاطِمَا ان کے اوپر پابندی ہم نے آئد کی خود نہیں انہوں نے آئد کی پہلی چیز تو یہ محکومیت اور پھر انہیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی کر سکتا پہلے حصے میں تو یہ خدا سے علاق ہو گئی اس نے ان کی اوپر پابندی آئد کی کسی دوسرے نے آئد کی دوسرا حصہ جو ہے کہ یہ خلاف ورزی نہیں اس کی کرتے اس میں تو یہ دونوں برابر ہو گئے اور تیسری چیز اس کائنات میں ہے انسان ایک خالق ایک خارجی کائنات کی اشیاء ہے یہ ایک حضر صاحب یہ انسان انسان کو اس نے صاحب اختیار و ارادہ بنائی جس طرح خارجی کائنات کے مطلق قوانین مقرر کیے اس نے اس کے لئے بھی قانون مقرر کیے لیکن وہاں انہیں اجازت نہیں ہے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر سکتا یہاں یہ اور خدا جو ہے جیسے وہ اس نے کہ ہم نہیں کریں گے دونوں ایک ہو گئے یہ جو پابندی اس نے اپنے اوپر آئد کی تھی اس کے تو مطلق کہا ہے نا کہ اس کی خلاف ورزی ہم کبھی نہیں کہیں انسانوں کے اوپر پابندی آئد نہیں کی صرف بتایا کہ یہ ہیں وہ قوانین جو تمہارے لئے ہم نے وضع کیے ہیں یا اختیار کیے ہیں یا دیئے ہیں بتایا صرف اور اس بتانے کے بعد کہا کہ اے ملو ماشے تم تمہارا جو جی آئے تم اس کے مطابق کرو یعنی وہاں عالم عمر میں تم مشیط ہماری تھی یا فلو ما یہ شاہ وہاں ہماری مشیط تھی جیسا ہم جی چاہتے تھے کرتے تھے یہاں اے ملو ماشے تم اب تمہاری مشیط ہے جیسے تم جی چاہے کرو ہم دخل نہیں دیں گے معافہ کیے گا اس معنی میں یہ ایک قدم آگے چلا گیا خدا سے پابندیاں اس کے اوپر تو خود کوئی آئد نہیں ہوئیں پابندیوں کا بتا دینا یعنی قانون کی کتاب دے دینا اور قانون کسی کے اوپر جبرن کسی کے اوپر منوانا دونوں میں بڑا فرق ہے قانون کی کتاب دے دی اور اپنے متعلق اس نے کہا کہ ہم نے جو اپنے اوپر پابندی آئد کی ہے ہمیں اب ہماری اعزاد بھی معافہ کیے گا سلب ہو گئی ہم اس کے خلاف کر نہیں سکتے اسے کہا کہ تمہارا جو جی آئے میں کرو ہم اس میں دخل ہی نہیں دیں گے تو صاحب اختیار تو یہ ہو عزیزہ نے مناظرے اور مباہ سے کیا کرنے کہیے اقوام عالم میں اہل مذاہب ہی کیوں نہیں اہل دانش کو بھی کہیے سائنٹسٹوں بھی کہیے مفقرین کو بھی کہیے کہ خدا کا یہ تصور کہیں آئے سے لائے بتا دیں یہ ہے قرآن کی انفرادیت اللہ ہوا اے ملو موشیت بوئی بوئی لیکن آگے ایک بات کہی یہاں پھرے نے جکڑ دی کہا یہ تو تمہاری موشیت پر منصر ہے کہ یہ ہے مصری کی ڈلی یہ ہے سنکھیے کی ڈلی تمہارے جی میں آئے اس کو اٹھا کے کھالو تمہارے جی میں آئے اس کو اٹھا کے کھالو ہم دخل نہیں دیں گے لیکن جب کھا چکو گے تو سنکھیے کی تاثیر کا بدل دینا تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا کیا الفاظ ہیں اے ملو ماشیتن جو تمہارے جی چاہے کرو انہو بماتا ملون بصیر لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اس کا وہ نتیجہ نکلے گا تم اسے نہیں بدل سکتے اب انسان کا اختیار یہاں تک ہوا آگے نہیں ہوئے یہ کہ کھائے سنکھیہ تاثیر مصری کی ہو یہ نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کا تو تم صاحب اختیار ہو کہ جی چاہے سنکھیہ کھاؤ جی چاہے مصری کھاؤ لیکن اگلی بات جو ہے کیا بات ہے ان الفاظ کی اے ملو ماشیتن بھی کہا ہے ساں مول ہو گئی نا تاوی ایش لکھتا ہے کہتا ہے ٹھیک لکھتا ہے انہوں پہ ماتا مدونہ بزیر کہا کہ پھر ہم کرتے کیا ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارا قانون کیا کرتے ہیں وہ کہتا ہے جس راستے پہ تم چلتے ہو چھراہیس وہاں ہم دخل نہیں دیتے کہ تم ادھر مورتے ہو یا ادھر مورتے ہو کس مندھا جدہ جی چاہے مر جاؤ لیکن اس مرنے کے بعد پھر ہمارا قانون مقافات تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے وہ نہیں چور سکتا جس جو راستہ تم نے اپنے لئے اختیار کیا ہے وہ راستہ جس منزل کی طرف جاتا ہے وہ ہم نے مقرر کی ہوئی اب یہ تمہارے اختیار کی بات نہیں ہے راستہ میں ہم یہ کہیں گے یہ تو انسان کے بس میں ہے کہ وہ انیشیئیٹیو کیا لیتا ہے یعنی ابتدا یہ کرتا ہے جیسا بھی اپنے لئے کرتا ہے ابتدا صرف یہ کرتا ہے اور جب ابتدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لئے جو تقدیر مقرر ہے اس کے لئے جو منزل مقرر ہے اس کا جو نتیجہ مقرر ہے اس کی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی سنیے کہ خدا پھر اس بات میں کیا کرتا ہے ہمیں بھنی اسرائیل کا قصہ چلا آ رہا ہے ان کو ہدایت دی ان کو ہم نے رہنمائی دی ان کو قانون بتائے رسول آئے سب کچھ ہوا وہ چلے ایک راستے پہ اس راستے کی خوشگواری ہیں ان کے قصے میں آئیں سعادات آئیں برکات آئیں بڑی ملک عظیم ملا شوقت سلیبانی ملی حشمت دعودی ملی یہ سارا کچھ بھی ہے کہا فلمہ زاغو اب یہ ان کے اختیار کی بات ہے جب وہ ٹیڑے ہو گئے یعنی پہلے وہ ہوئے ہیں جب وہ غلط راستے کی طرف تلے ٹیڑے اس کے معنی ہوتا ہے سیدھے راستے کو چھڑ کے جب وہ ٹیڑے ہو گئے خود وہ زاغو جب وہ ٹیڑے ہو گئے زاغو ازاغ اللہ قلوبہم تو خدا نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر یہ پیچھے پیچھے جب تم ٹیڑے ہو گئے کہنے کی بات ہے تو ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دیا یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اس لیے تم ٹیڑے ہو گئے ہمارے ہاں تقدیر کے یہ معنی ہے کہ یہ سب خدا کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ تقدیر کے ایک تصور یا معنی یا مقوم کے بدلنے سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی وہ کہتا ہے کہ جب یعنی یہ اختیار انسان کا ہے انیشیئٹر اس کی ہے فَلَمَّا ذَاغُوا ذَاغَ اللَّهُ جب تم نے کجروی اختیار کی خدا کے قانون کے مطابق تمہارے قلوب پیڑے تم نے جب یہ کیا تو اگر یہ نہ کرتے تو وہ یہ کرتا ہی نہیں لیکن جب تم نے یہ کیا تو پھر اس کے بدلنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں یہ ہے سکسٹی وان وور فائیو وہ اے ملو معاشی تم کا میں نے شہد ریفرنس نہیں دیا تھا فارٹی وان وور فارٹی بڑے اہم ہیں یہ مقامات قرآن کریم کے متدد مقامات میں یہ تینہیں آئیں میں تو چند دیکھ میری کتاب جو کتاب التقدیر ہے اس میں آپ دیکھیں گے بہت سے حوالے اس کے آپ کو ملیں گے نہیں دوسرا حوالہ نہیں وہاں بہت سے ہیں حوالے حتیٰ کہ وہ جو کہا تھا نا کہ حقنا لینا نصر المومنین ہم نے اپنے اوپر فرض آید کر لیا ہے جماعت مومنین کی نصرت مدد دینے ہم نے اپنے اوپر فرض آید کر لیا ہے تو پھر مومنین جو ہے ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ بس مومن ہوئے وہ خدا نے اپنے اوپر فرض آید کر لیا ہے اور اس کی خلاف وردی وہ کرتا نہیں ہے تو پھر تو رابی ایش لکھتا ہے کہ ملتا چلا جائے گا کہیں لیکن نہیں ذرا تھوڑی سی بات اس میں اور ایڈ کر لو جی فرمائیے اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تماری مدد کرے چاہوات 47 آور 7 وہی پھر انیشیئیٹیو خدا کی مدد کے معنی یہ ہی ہے کہ دینِ خداوندی کو قائم کرنے کے لیے اگر تم کوشش کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے وہ بھی اپنے مقام پہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے اوپر فرض اور واجب قرار دے لیا ہے تمہاری مدد کرنا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ پہلے تم ہماری مدد کے لیے اٹھا تو ہم تمہاری مدد کریں گے مانے کیا ہوئے کہ جس قسم کے تم ہو جاؤ گے یا کرو گے اسی قسم کا ہمارا قانون تم پر لاغوٹ ہو جائے گا سینکھیا کھاؤ گے تو قانونِ حلاقت کے تابعے آجاؤ گے پانی پیو گے تو وہ ممدد حیات ہوتا ہے اس لیے زندگی بخشنے والے قانون کے تابعے آجاؤ گے وہ قانون تم پر لاغو ہو جائے گا اب بات یوں ہو گئی کہ جو طریق روش عمل تم اختیار کرو گے اس کے مطابق تم پر وہ قانون لاغو ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے جس مقام تک تم پہنچو گے وہ تمہاری تقدیر ہوئے تو تقدیر تو ہمارے ہاتھ میں ہوئے جس مقام تک بھی ہم پہنچنا چاہیں فہدہ راستہ اس نے بتا دیا ہوا ہے سائن پوست اس نے لگا دیا ہوا ہے یہ ادھر جاتا ہے یہ ادھر جاتا ہے جس منزل کو بھی ہم پہنچنا چاہتا ہے پہنچنا چاہیں تو میں نے پہلے ارز کیا نا کہ تقدیر کے تو مانے یہ ہیں منزل آخری منزل جہاں تک کسی شاہ نے پہنچنا ہے یہ ہے اس کا انتخاب ہم کریں گے اس کے مطابق راستے پہ یعنی راستے کا ہم انتخاب کریں گے اس نے بتا دیا تھا کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے جو راستہ ہم اختیار کریں گے اس کے مطابق پھر ہی الفاظ ہیں اس کے مطابق ہم پہ قانون لگو ہو جائے گا اور اس کے مطابق تمہاری آخری منزل یا تقدیر مدین ہوگی ہے وہاں تم پہنچ کے رہو گے سینکیہ کھاؤ گے تو ہلاکت ہے آخری منزل اس کی وہاں پہنچ کے رہو گے مصری کھاؤ گے پوشکواریاں آسل ہو جائے یہ ہے تمہاری یہ جسے قرآن نے بصیرت عطا کی تھی اور اسے کہنے کا بھی طریق آ گیا تھا ایسا ہی حسین طریق ایک بات مشکل یہ ہے کہ پھر وہی وہ فارسی آ جاتی ہے اس کے تو اردو کے لیے بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ سب اسے بھی سمجھا ہے اس کا بھی تجمہ کیا کیجئے اردو کا بھی اردو کا تجمہ پنجابی جگہ تو یہ کہنے نہیں کہ لخز بھی ہمیں نہیں ہوندہ اگلی نسل ہماری عزیزہ نے من گنگی ہو گئی ہے زبان ہی کوئی نہیں رہی اس کے پاس دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہنے کا تو ہم نے بڑی تقلیب کی ہے مغرب کی امراضی بھی نہیں نہیں ان کے ہاں تو اچھے سے اچھے پڑھے لکھے سے کہیے کہ چار فکریں لکھ کے بتائے خیر فارسی میں ہی ہے لیکن پوچھو نہیں کیا بات کہا جاتا ہے حرف باریکش برمز مزمرست بات بڑی گہرائی کی ہے اشارے میں ہی کہی سا سکتی سقدیر کے مطلب اور وہ یہ ہے کہ تُو اگر دیگر شبی تُو کچھ اور ہو جائے او دیگر است وہ اور ہو جائے تو اس کے مطابق ہو جائے تُو اگر دیگر شبی وہی initiative lies with man تُو اگر یہ ہو جاؤ تمہاری تقدیر ہو ہو جائے اب وہ اشاروں میں یا مثالوں سے سمجھاتا ہے خاک شاو غبار بن جا نظرِ ہوا سازت تُوڑا تمہیں ہوا اڑائے اڑائے پیرے بھی کوئی مقام ہی کہیں نہیں ہوگا تمہارا سواد ہی نہیں ہوگا استقام ہی نصیب نہیں ہوگا تُو اگر یہ ہو جاؤ گے تو سنگ شاو پتھر بن جاؤ برشیشہ اندازت تُوڑا ہر کچھی چیز کی اوپر مار ہوگے تو وہ کچھی چیز چھوٹ جائے گی تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا سنگ شاو تم ہو جاؤ یہ ہم نہ تمہیں غبار بنائیں گے ہم نہ تمہیں سنگ بنائیں گے یہ کچھ ہو جانے کی صلاحیتیں potentialities تمہارے اندر موجود ہیں تم چاہو تو غبار بھی ہو سکتے تم چاہو تو پتھر بھی ہو سکتے شبنمی افتندگی تقدیر ہے تُوست شبنم ہو جاؤ گے تو زمین پہ گرنا تمہاری تقدیر ہو جائے کل زمین پاہندگی تقدیر ہے تُوست سمندر بن جاؤ گے تو ہمیشہ بھی تمہاری تقدیر ہو جائے کہا کہ گرز یک تقدیر خون گردت جگر غلط روی سے ایک راستے پہ چلے اور وہ جو ہے ہلاکت کی تقدیر وہ آگئی سامنے تو اس یہ چیز تو واقعی بڑی سوز جگر کا موجب بن گئی ہلاکت سامنے آئی گز یک تقدیر خون گردت جگر کہتا کوئی بات نہیں ہے خواہ از حق حکمِ تقدیرِ دگر تو دوسری تقدیر مانگ لے ہو تُو اگر تقدیرِ نوخہی رواز زان کے تقدیراتِ حق لا انتہاست تُو اگر اس کے بعد کہے گا کہ نہیں میں کوئی دوسری مندل چاہتا ہوں دوسری مندل پر اختیار کروں جتنی جیچا ہے مندلیں مانگتے چلے جاؤ اختیار کرتے چلے جاؤ لا انتہا ہے اس کے قوانین کو بدلتے جاؤ بدلتی جائے گی تقدیر تمہاری جتنی بھی کیا بات ہے تقدیر کو سمجھنے والے کی صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی خبر دینے کے لئے گئے جو بہر ایک مقام پہ چلا گیا ہوا تھا ایران کی سرحد وہ آن گئے تو وہاں تاؤن بھوٹ پڑی آپ نے فورا مکم دیا آپ نے ساتھیوں کہ جلدی سے یہاں سے نکل چلو اس مقام پہ چلے چلو جہاں تاؤن نہیں ہے وہاں کسی نے پوچھا یہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایرانی ہوگا ان کے ذہن میں تھا نا تقدیر کا وہ پہلا مسئلہ کہ تقدیریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بدل نہیں سکتی اس نے کہا کہ آپ خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں کیا بات ہے ان لوگوں کی کہا ہاں خدا کی تقدیر سے خدا ہی کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہے تقدیر یہ ہے کہ تاؤن زیادہ حصے میں جاؤ گے تو انفیکشن ہو جائے گی کہ تاؤن ہو جائے گا دوسری تقدیر یہ ہے کہ اگر اس جگہ چلے جاؤ جہاں یہ نہیں ہے انفیکشن تو اس سے تم آخر ہو نہیں آئے یہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے وہ بھی خدا ہی کی تقدیر ہے تو میں کوئی اپنی تقدیر تو نہیں بارا خدا کی ایک تقدیر سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہو ان سے قرآن سمدھی ہے تو اگر تقدیر نہ ہو خواہی حواست ذاک تقدیرات حق لا انتہاست اور اس قدر انسان کو اس نے یہ اس معاملے میں خیار ارادے والا بنایا ہے میں نے کہا کہ وہ دخل نہیں ان اللہ لا یغیر ما بے قومن فتہ یغریر ما بے انکسے جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتی خدا بھی اس کی حالات کو نہیں بدلتا بدل تو سکتا ہے صاحب اختیار ہے لہو ملک سماوا دے والا ارض کہا شروع میں کہا نہیں یہاں آغازِ قار جو ہے انیشیئٹر ہے وہ تو انسان کے فرض ہو جب یہ چیز کہی قوم ہو جب یہ چیز کہی کہ جب تک کوئی قوم اپنے اندر داخلی تبدیلی نہیں کر لیتی خدا بھی اس کے حالات میں تغیر نہیں پیدا کرتی خدا بھی نہیں کرتی دیکھ لیا نا تم نے پچیس تیس برس سے حرمِ قعبہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جبلِ رحمت کے تابع رو رو کے گڑگڑا گڑگڑا کے لاکھوں کی تعداد میں حاجی جن کو متعلق آیا ہے تو گناہوں سے کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں اس حالت میں مقدس سرزمین پہ ایسے خوشو و خضو سے پچیس برس سے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑیں اس کو تباہ کر دے برباد کر دے تو بڑھتا جا رہا ہے ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیوں نہیں آ رہی اسے کہتی ہے تو کرتا جا تو اڑے پیولا نوکر لگا ہویا ہے یہ نہیں کیفیت سنوے سے انسان کی ذرا جنہ پھوڑا نکلے ہو یا اللہ بڑی پیڑھن دیا ہے تو رمان دے دے لیا جو کام میں آگا جناہ ہو یا اللہ تو کر دے پھر وہ کر دیندہ ہے لگے ہویا نا پچیس تیس برس یہ کیوں نہیں ہوتا انہوں نے خدا ہی کے اس اٹل فیصلے کو نظر انداز پھایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بے قوم کہتے جاؤ مانگتے جاؤ دعا کڑگڑاتے جاؤ روتے جاؤ ہماری تو شرط یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی اپنے اندر داخلی تبدیلی خود قوم کی اندر تبدیلی پیدا کرو تو پھر باہر کی تبدیلی ہوگی نہیں پیدا کرو مانگتے جاؤ دعا دعا تو یہ ہے نا کہ ہم وہ نہیں کریں اور تو وہ کر دے آپ سوچتے ہیں بظاہر تو یہ نظر آتا ہے نا کہ وہ بڑا ڈاڈا ہے ڈاڈا کیا میں کہتا ہوں کہ جو قانون کا خدا ہے اسے ایسا ڈاڈا ہونا چاہیے اگر وہ میرے گرگڑانے پر میرے حق میں فیصلہ کرنے لگ جائے مقدمہ ہو دو کے درمیان ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہو کل ہو پیشی ادھر نو دعی ہے میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ وہ میرے حق میں کامیابی عطا کر دے جنا وہ وہاں مدالا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میرے حق میں کامیابی عطا دے دے مجھے مصیبوں چپس گئے کامیابی عطا کر دے مجھے میں سو نفل پڑھوں گا وہ کہاں دو سو نفل پڑھوں گا ایک انڈا میں تیرے نیاز دیں گا یارم دے گا دیں گا وہ کہاں دے گا میں تو جب ان الفاظ پر غور کرتا ہوں یہ یقینی بات ہے یاد رکھو کبھی نہیں بدلتا خدا کبھی نہیں بدلتا تھا ہاں کہ وہ اپنے اندر تبدیلی اور جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دے تو اس نے کہا ہے ہم نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے کہ تمہاری حالت میں تبدیلی پیدا کر دے یعنی یہ خدا کو معاف رکھیے کا الفاظ یہی ہیں انسان اس طرح خدا کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس کے مرضی کے مطابق وہ کرے قانون کے مانے اس کا قانون ہے کہ آگ پانی کو کھلا دے آگ جلائے کیٹلی اوپر اس کے رکھ کے آپ جو جی میں آئے کام کرتا پھر ہے مجبور ہو گیا ہے اس کا قانون کہ اس کے پانی کو کھلا کی اس کے لئے چائے پکا دے اور اگر یہ آگ نہ جلائے اور کیٹلی رکھ دے کہ نظل پڑھنے شروع کر دے تو پی لے گرم گرم یہ تو ہوا کہ یہ نہ کرے اور اگلی بات کیجئے عزیزانِ من کہ آگ بھی یہ جلا دے کیٹلی بھی رکھ دے کہ ہنٹا بھارتاک اوپر رکھی بھی رہے اور پانی ویسا تھنڈے کا تھنڈا رہے نظامِ کائنات بگڑ جائے کیا ہوا جس نے یہ قانون بنایا تھا کہ آگ اس طرح پانی کو گرم کر دے گی اس نے دخل دے دیا آگ کے کہہ دیا کہ پانی کو گرم نہ کرنا اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے تو کائنات تو چلی اس لئے رہی ہے فَقَدْرَهُ تَخْدِيرًا اور پھر ہم بدلتے نہیں آگ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ حرارت پہنچائے پانی کی تقدیر یہ ہے کہ وہ جب ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پہ پہنچے تو اُبلنا شروع ہو جائے چاول کی تقدیر یہ ہے کہ اس میں جب وہ ڈالا جائے تو وہ پکنا شروع ہو اسے ہم نہیں بدلتے لیکن نہ ہم بغیر آگ جلائے ہوئے تمہارا پانی اٹھاتے ہیں نہ اس میں چاول ڈالے ہوئے تو ہڑی کھیر پکا نہیں ہے نہ اس کے کھائے بغیر تمہاری بھوک مٹاتے ہیں لیکن جب تم کھا لیتے ہو تو پھر تم ہمیں مجبور کر دیتے ہو ہمارے قانون کو کہ تمہاری بھوک مٹا دے اوہ کیا کہوں گے عزیزانِ من وقت پہ ختم ہو جائے لہٰذا تقدیر کا مسئلہ آپ نے دیکھا کس طرح سے حل ہو جاتا ہے سیدھ اسی بات تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہِ حق نے تیری جبی خالی رکھی ہے تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہِ حق نے تیری جبی یہ ہے جو جیسا جی چاہے اس پہ لکھ لی خالی رکھی یہ ہے انسان کا مقام اس دنیا میں یہ ہے خدا کا تصور جو قرآن نے دیا ہے یہ ہے قانون کا اور اس کے نتیجے کا تعلق باہنی یہ ہے انسان کی انیشییٹیو اور خدا کا فالو کرنا یہ ہے جہاں انسان خواب اختیار ہے وہ ہے مقام جہاں یہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ ہے مقام جہاں خدا اپنے اختیار پہ خود ببنی آید کر لیتا ہے ان چیزوں کو قرآن سے سمجھ لیجیے عزیز نے من کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے سمجھنے کے لیے سے تیرا ہی دینا چاہے تو باتیں نہ دا یہی ہے نکتہ توحید قانون کی وحدانیت یہ ہے خدا کی توحید اور اس لئے وہ کہتا ہے کہ بیان میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے بوت خانوں کو دماغ میں لیے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اسی گھر کی اندر پھر خدا بھی آ جائے وہ بڑا غیور ہے نیا قرآہ دار اندر نہیں جاتا جب تک وہ کہتا نہیں مالک سے کہ پہلا آنا ہم کٹ پھر میں جاؤں گا اور وہ آ جائے گا ہزار بوتوں کے باوری کہ کوئی گل نہیں باہر می پہندہ آگا اسی میں ہمیں گزارہ کرنا ہوں نہیں عزیز آنے من قانون اٹل ہے اس کا نہیں بدلتا ہوں وہ جو اتنا صاحب اختیار و ارادہ اپنے اوپر پبندی آئیت کی ہوئی کہ متعلق کہتا ہے ہم نہیں بدلیں گے وہ ہمارے لئے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو بدلتا چلا جائے گا صاحب اب غور کیجئے آیات کے اوپر ملک السماوات والارضوح کو لم یتخذ بلتا کوئی شریک نہیں ہے اس میں ولم یکل لہو شریک الخض بلتا کوئی شریک اس کے نہیں ہے یہ خدا خلق کل شائع ہر شائع کو پیدا کیا اس نے اور اتنی وڑی لا متناہی حاکمیت کا مالک خدا فقدرہو تقدیرا وہی ہیں لہو ملک السماوات کے بعد کہنا فقدرہو تقدیرا یہ ہے عزیزہ من عزیزہ نے من قرآن کے تصور یہ ہے وہ بات جو سمجھانے کی ہے دیگر اہل مذاہبی کو نہیں اہل علمدانش کو بھی کہ لاو کہیں سے خدا کا یہ تصور تمہارے ہاں جو علمدانش ہے یہ صرف وہی دے سکتی تھی یہ صرف خدا اپنے متعلق بتا سکتا تھا اس کے معنی ہے خدا کی معرفت یعنی خدا کیسا ہے کوئی نہیں بتا سکتا اس کی ذات کو کوئی پہتانی نہیں سکتا سوال ہی نہیں اس کا تعارف اس نے خود کرا دیا ہے اپنی انصفات سے جو قرآن کے اندر ہے اس کے اڑاوہ کوئی اور طریقہ نہیں عزیزہ نے من جیسے یہ معرفت لیت کرتے ہیں خدا نے اپنا تعارف آپ کرایا ہے اور جو آپ اس میں کرایا ہے تعارف وہی ہے اس کے بغیر ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے وہی کی ضرورت اس لیے تھی کہ خدا کا اس کی سن کا تصور کوئی فکر انسانی کرا نہیں سکتا تھا وقت ہو گیا اور ایک آیت سورہ الفرقان کی دوسری آیت ہم نے دی آئندہ تیسری آیت سے آگے چلیں گے ہم ربنا پقبل منہ انہ کا انتظامیل ندیم شکریہ موسیقا 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 موسیقا